اسلام علیکم کیسے ہوں گیس بھرمانے آئے ہیں آپ کو پتے کیا کلو گرام جا رہی ہے دکھو جی ان کے مختلف ریٹ ہے کوئی ساٹھ روپے دے رہا ہے کوئی پچاس روپے دے رہا ہے ہیدھر لشمی چونک کی طرف دل جائیں گے تو دو سو اسی روپے ہے اس نے نبی روپے بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ نے پوچھا نہیں کہ بھئی ہمیں لسٹ دکھاؤ کہاں ہے لسٹ اس کے مطابق ہم گیس کوئی نہیں لسٹ نہیں دکھاتا کوئی بھی وہ بس آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں بھئی کیا کرے وہ لوکل ہے ہم لوکل نہیں ہیں ہمیں جیسے ملتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں لیکن دیکھیں چلو بندہ پانچ چھ روپے زیادہ لے لے سر یہ تو مطلب بیس 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 روپے زیادہ لے لیکن دو سو ساٹھ لگائی ہوئی ہے دو سو چوالیس روپے ہے دیکھیں ہم نے تو کام چلانا ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن مردی تو ان کی چلتی ہے نا ہم تو مذہب بند ہیں لکشا چلائیں گے لے جائیں گے چلائیں گے لے جائیں گے ہمیں تو ملنی چاہیے لیکن یہ تو مسئلہ ان کا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وام کے ساتھ ایسے سلوک کرنا چاہیے کہ وام کی کر دی ہے لپی جی ایک بار پیر سے بہت زیادہ کر دی ہے لیکن ساٹر پر اس نے لگائے گا آپ رکشر کا سلنڈر بھرمانے ہیں کتنے دن میں پیسے لگ جاتے ہیں یہ کم سے کم کوئی چار پانچ سلوک لگتا ہے لیکن پکڑے اتنے ہی جاتے ہیں تو اتنے پیسے آپ کما لیتے ہیں اتنی سواری مل جاتی ہے آپ کو مل جاتی ہے پر بڑی مشکل سے آج کا لات بہت خراب ہے کام اتنے کے خراب ہیں کہ آپ کہنے سکتے ہیں میں نے ابھی ڈیڑھ سو روپے کی صبح سے سواری تا رہی ہے چھے بچے سے لے کے ابھی جاتے ہیں کیا لے کے جائیں گے کیا کھانے پینے کے لئے لے کے جائیں گے اللہ مالکہ آگے پھر چلیں گے کچھ نہ کچھ اللہ دے گئی نا پھر گیس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل بھی اتنے زیادہ آگئے دیکھو ہمارے علاقے میں گیس نہیں آرہی بل آرہی بیس دن ہو گئے گیس نہیں آرہی میں پہلے میں رہتا ہوں بیس دن ہو گئے گیس نہیں آرہی سوئی گیس کے دفتر گئے آپ لوگوں نے کمپلین وغیرہ کی حال ہے کہتے ہیں حالکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ گیس جم جائے اس طریقے کی کوئی بات ہو جائے بہانہ یہی بناتے ہیں کہ گیس جم گئی ہے پائپ میں ہم تھوڑا پریشر ڈالیں گے پریشر ماریں گے ہاں تو ہو جائے گا گرمیوں میں یہ حال ہے سردیوں میں کیا کریں گے لیکن کوئی نہیں آرہا وہ بیل جو ہے نا ہمیں پتہ کتنا کا ہے باہیس ہزار روی کا بل ہے کچھ چیز کا گیس کا بائیس ہزار ہاں ایک گیس آتی نہیں ہے بل بائیس ہزار آ گیا بل بائیس ہزار کالی پائپوں میں ہاں جی ایسے ہی ہو رہا ہے اب بطی کا بل ہے اس نے وہ بیجا ہے اپنا چونہ ہزار روپے کا ایک بلپ چلتا ہے ایک پنکھا چلتا ہے ٹی وی شیوی بھی نہیں چلتا ہے تو اس نے پیسے کہاں سے لائیں گے آپ چاہ کریں ایک رکشہ چلانے والا آدمی اتنے پیسے تو نہیں لاسکتا کہیں سے بھی کیسے بل دے گا سمجھ میں نہیں آرہا کوئی بھی وہ کہتے ہیں جی ٹیکس ہی اتنے لگا دی ہیں کہ کیا کریں بل کے اوپر دیکھتے ہیں نا کتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں تو آدمی ٹیکسوں کو سوچ سوچ کے بڑا ہو جاتا ہے کہ کیا کرے گا آدمی لیلیف کات آپ دیں گے دو مہینوں کے لیے بجلی کے بلوں میں ملا آپ کو ہاں نہیں کوئی نہیں ملا وہاں کچھ نہیں ملا تو کیا کرنے آئی ہے مریم صاحبہ پر بس وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے لاہور کو صاف کرنا ہے صاف سترا کرنا ہے یہ دیکھ لیں صاف سترا ادھر کبھی جائیں آپ مہر فیض کلینی میں جا کے دیکھیں ادھر اڈران کا ریرہ بنا ہوا ہے وہ ساتھ میں پلاٹ ہے اس کے ساتھ دیکھیں کتنا گاندھ پڑا ہوا ہے روڑ کے اوپر آیا ہوا ہے سپائی والے نہیں آتے ہیں نا آتے ہیں وہ بس اوپر اوپر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں باقی پھر ادھر ہی پڑا رہتے ہیں سر کبھی لوگوں کو اکٹھا کر کے آواز اٹھانے کی کوشش میں نے دکاندھر کو بکا ہے میں نے کہا یار کمپلیٹ کرو جس کا یہ پلاٹ ہے اس کے اوپر کیس کرو تو وہ رہتا ہے جانی کے کیا نام ہے اس کا چھانی مار کے ساتھ ہی وہ لگتا ہے سلامت پورا وہاں پہ رہتا وہ تین چار بھائی ہیں وہ آپس میں کوئی تفاہ کیا ہے لیکن بس کیا کریں دیکھیں کبھی در لگائیں تو سی جا کے چکر سالہ ہم آئیں گے آپ کے علاقے میں